فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک جلد تشقیص ہی کینسر سے نمٹنے کا واحد راستہ ہے ان باتوں کا اظہار کمیشنر آف پولیس سائیبر آباد نے کہے سی پی سائیبر آبیناش موہنتی نے گریز کینسر رن دوہزار چوبیس کے لیے ریز کی تاریخ تھیم اور ریجسٹریشن کے آغاز کی نقاب کو شائع کی ہے یہ دوڑ چھے اکٹوبر کو منقد کی جانی ہے جس میں ایک سو تیس ممالکے ایک لاکھ شرکہ جسمانی اور ویچول موڈز کے ذریعے حصہ لیں گے یہ دنیا کی سب سے بڑی کینسر آگاہی دوڑ ہوگی رن سے حاصل ہونے والے فنڈز کو غریبوں کی کینسر سکریننگ میں استعمال کیا جائے گا اور ساتھ ہی جلد تشقیص تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا گریز فانڈیشن نے پچھلے سال کینسر کی سکریننگ کر کے چالیس ہزار غریبوں کی زندگیاں بچائی ہیں رن کے ذریعے کھٹے کیے گئے فنڈز کا مقصد ایک لاکھ لوگوں کی سکریننگ کرنا اور بہت سی زندگیوں کو بچانا ہے گریز کینسر فانڈیشن بیداری بڑھانے جلد تشقیص کو فروغ دینے اور کینسر سے نمٹنے کے لیے تحقیق کو فنڈز دینے کے لیے وقف ہے گریز کینسر فانڈیشن کی جانب سے بہت زیادہ متوقع ہے کوامبینٹ گلوبل گریز کینسر رن دوہزار چوبیس ہونے کو ہے جس میں کینسر کی تحقیق اور سکریننگ کے لیے بیداری اور فنڈز جمع کنے کے لیے ہزاروں شرکہ کوئی کھٹا کیا جا رہا زلے نرمل ایس پی جان کی شرمیلہ کی ہدایت اور بھینسہ ایڈیشنل ایس پی اویناش کمار کے قیادت میں بھینسہ شہر کے گٹنا واگو پروجیکٹ میں محکمی پولیس کے عہدداروں کو ائر بورٹ سے مشکل کرواتے ہوئے موسم برسات میں سلاب کی زنگین صورتحال میں پانی کے محاصرے میں آنے والے متاثرین کو ہنگامی صورتحال میں کشتی کے ذریعے محفوظ بچانے کے تربیت فراہم کی گئی اس موقع پر ٹاؤن سی آئی راجہ ریڈی کے علاوہ سب انسپیکٹران جن میں محمد شریف و دیگر نے حصہ لیا سب انسپیکٹران جن میں محمد شریف و درے تلنگارہ مینورٹیز سٹڈی سرکل ہیدرباد جو محکمی اخلیتی بہبود کے تحت کام کرتا ہے تی جی پی ایسی گروپ ون منس سرویس کے پانچ سو تیر سٹھ پوسٹوں کے لیے مفت کوچنگ فراہم کر رہا جس کا نوٹیفیکیشن نمبر زیرو چو دو ہزار چوبیس مورخہ اور دو مہینہ انیس دو ہزار چوبیس ہے اس زمن میں اہل اخلیتی امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ انیس جولائی مخرر کی گئی ہے جبکہ 22 جولائی سے تلنگانہ منورٹیس سٹڈی سرکل پر کلاسس کا آغاز ہوگا ریجسٹریشن تلنگانہ منورٹیس سٹڈی سرکل پر بھی کیا جا سکتا ہے مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 0402323612 یا ای میل کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں اور بااخات کار صبح سارے دس بجے تا پانچ بجے شام رابطہ کر سکتے ہیں مذکران نوٹفیکشن ڈائریکٹر ٹی جی ای سی این سی 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 ٹی پرابین کمار رڈی کے تہستخد کے ساتھ جاری کی گئی بھینسہ اربن ڈبل بیڈروم بینیفیشری سوسائٹی کے ذریعے احتمام بھینسہ میں دبل بیڈروم مکانات کے لیے خورندازی کے ذریعے منتقبہ مستقین بی جے پی ایمیل اے تعلقہ مدھل پوار رامرو پٹل کی قیامگاہ ایس اسکارڈن فیکٹری بھینسہ پہنچ کر تمام تفصیلات سے واقف کروایا جس پر ایمیل اے پوار رامرو پٹل نے اس معاملے کی جلد یک سوئی کے لیے ریاستی حکومت سے نمائندگی کرنے اور بجٹ منظور کرواتے ہوئے منتقبہ مستقین کو دبل بیڈروم مکانات فراہم کرنے کا تیخون دیا اس موقع پر نیو ڈیمکریسی زلے سیکرٹری جہراجو گریدھر جنگم میں ستیش محمد وکیل ایم ڈی افان شیخ مولا بھاسکر لکشمن پٹل ارفان خان اور دیگر موجود تھے شیخ مولا بھاسکر لکشمن پٹل ارفان خان اور دیگر موجود تھے شیخ مولا بھاسکر لکشمن پٹل ارفان خان اور دیگر موجود تھے ریاستی محکم برخی کے سیکرٹری نورنال روز نے سودن تلنگانہ الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے حددداروں کو ہدایت دی کہ وہ مسلسل میاری برخی سربراہی کو یقینی بنائیں اور سارفین کی جانب سے کی جانے والی شکایتوں کا فوری طور پر ازالہ کریں سودن تلنگانہ الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیڈکارٹرز میں منقضہ ایک جائزہ اجلاس میں رونال روز نے چیف مانیجنگ ڈائریکٹر مشیرہ فاروقی اور کمپنی کے چیف انجنئرز اور سپرین ڈینڈنگ انجنئرز کے ساتھ آپریشنل چیلنجز اور اہداف پر تبادلہ قیال کی عدداروں سے خطاب کرتے ہوئے رونال روز نے بلا تاتل بجلی کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہیں تندہی سے کام کرنے اور کسی بھی رکاوٹ کو جنگی بنیادوں پر دور کرنے کی ہدایت کی انہوں نے چیف انجنئرز اور سپرین ڈینڈنگ انجنئرز کو بھی ہدایت کی کہ وہ باخائدگی سے فیلڈ کا دورہ کریں مخامی عوامی نمائندوں اور سارفین سے ملاقات کریں اور شکایت تجاویز اور فیڈبیک حاصل کریں انہوں نے کسی بھی شکایت پر فوری کاروائی کی ضرورت پر زور دیا اور ہر ملازم کو مشورہ دیا کہ وہ سارفین کے ساتھ احترام اور شاہستگی کے ساتھ پیش آئے ہیں آندھ پردیش کے چیف منسٹر انچنڈر بابنائیڈو کے ساتھ جولائی کو انٹی آر ٹرسٹ بھون میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ تیلنگانہ میں تلگو دیشن پارٹی کی ماضی کی شان کو بحال کیا چاہے گا ان سے اس خطاب نے کانگریس اور بی آر اس خائدین کو بے چین کر دیا ہے بی آر اس خائدینی آندھ پردیش تنظیم نو ایکٹ پر غور خوص کرنے کے بہانے تیلنگانہ آکر سیاسی بیان دینے پر نائیڈو کے خلاف سخت حملہ کیا بی آر اس کے سوشل میڈیا ونگ نے دو تیلگو ریاستوں کے چیف منسٹر جنرل بابنائیڈو اور ریون ترڈی کے درمیان باتشیت پر خدشات پیدا کرنے کی کوشش کی بعد ازہ کانگریس خائدین بھی مورچہ سنبھال لیے اور تقریباً اسی انداز میں نائیڈو کے خلاف الزامات لگائے ٹی پی سی سی کے سینر نائب صدر جی نیرنجن نے کہا ہے کہ تیلنگانہ کے لوگ ہیدرباد میں نائیڈو کے استقبال سے خوش نہیں ہیں نیرنجن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیلنگانہ اور آندھرہ کے تیلگو عوام کو تاؤن کے ساتھ ترخی کرنی ہے تو نائیڈو کو تیلنگانہ کی سیاست میں دلچسپی لینا چھوڑ دینا چاہیے تیلنگانہ ریاست میں ٹی ڈی پی کو ختم کر دینا چاہیے اور اسے آندھرہ تک محدود رکھنا چاہیے نائیڈو نے انٹی آر بھون میں تخریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ تیلنگانہ میں ٹی ڈی پی کو مضبوط کرنے میں دلچسپی لیں گے نیرنجن کی تنقید سے ایک دن پہلے ٹی پی سی سی کے کارگزار صدر ٹی جگہ ریڈی نے بھی الزام لگایا کہ وی جے پی ریاست تیلنگانہ میں کانگریس کو کمزور کرنے کیلئے نائیڈو کا استعمال کر رہی حکمراہ کانگریس پارٹی اور مرکزی اپوزیشن پارٹی بی آرس دونوں جس طرح سے نائیڈو کو نشانہ بنا رہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تیلنگانہ میں ان کے داخلے سے خوفزتہ ہیں اور اس حقیقت کو فراموش کر رہے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی عوام کی حمایت کے بغیر خائم نہیں رہ سکتی ایک سیاسی تذیہ کار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے اور ہر کسی کو ملک بھر میں کہیں بھی اس سیاست کا نکحہ خیر جیسا کہ مہاراشترہ میں سابق شیف مستر کے چندر شکرون نے کیا تھا اگر لوگ نائیڈو کو پسند کرتے ہیں تو تیلنگانہ میں ایٹی ڈی پی زندہ رہے گی اگر نہیں تو یہ ممکن نہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بیارس اور کانگریس قائدین نائیڈو کے داخلے پر کیوں اعتراض کر رہے سابق ایم پی و سدر پی سی سی وی ہرمنت رونے راجی صبح کی مخلوع ایک نشست پر اپنا دعویٰ پیش کیا ہے اور کہا کہ گزشتہ آٹھ سال سے انہیں ایک بھی اہدہ نہیں دیا گیا اگر انہیں حالیہ انتخابات میں سکندرباد پالیمانی حلقہ سے پارٹی ٹکٹ دیا جاتا تو ان کی کامیابی یقینی تھی پالیمانی انتخابات میں ٹکٹ کے معاملے میں میرے ساتھ نائن صافی ہوئی وہ اہدرباد پہنچنے والے ایک اورین کمیٹی کے رو برو ان کے ساتھ نائن صافی کے مسئلے کو رجوع کیے ویہن منت رو گاندی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے واضر ہے کہ ویہن منت رو سابق میں تین میاد کے لیے راجی صبح کے رکن رہ چکے ہیں کانگریس کی تاریخ میں تین مرتبہ راجی صبح کے لیے کسی بھی یہ خائد کو نامزت نہیں کیا گیا انہوں نے انجین کرکٹ ٹیم کے ایک ہلاڑی محمد سراد سے چیف منسٹر کی ملاقات کا خیر مختم کیا اور انہیں ریاستی حکومت کے جانب سے ملازمت کی فراہمی اور ارازی پلوٹ دینے چیف منسٹر کے اعلان کا بھی خیر مختم کیا تلنگانہ کے زلے ورنگل میں دہر ختل کی واردات پیش شاہی پولس کے مطابق زلے کے چنتل تانڈا سے تعلق رکھنے والے ناغراجو رف بنی اور دپیکا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے جنہوں نے اپنے ارکان خاندان کی مرضی کے خلاف گھر سے بھا کر شادی کر لی تھی شادی کے دو ماہ بعد ان میں اختلافات پیدا ہو گئے جس پر یہ دونوں پولس اور اپنے ارکان خاندان کی موجودگی میں الہدا ہو گئے لڑکی سے الہد کی پر مایوسی کے عالم میں لڑکے اس کے مکان پہنچ کر لڑکی پر حملے کی کوشش کی تاہم بیج بچاؤ میں کوشش پر اس نے لڑکی کی ماں اور اس کے باپ پر بھی حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں لڑکی کی ماں سوگنہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جبکہ باپ بیس رینو اور بھائی زخمی ہو گئے جن کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا علاج کے دوران سرینو کی موت ہو گئی پولس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے اور اس سے مزید پوچھتاچ کر رہی مسنوی ذہانت اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی دنیا کی پہلی مس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹائٹل مراقش کی کنزا لیلا نے جیت لیا ہے غیر ملکی خبر سائدارے کی ریپورٹ کی مطابق مذکورہ مراقشی لڑکی کو کنزا لیلا کا نام دیا گیا تھا کنزا نے مخابلے میں شریک مسنوی ذہانت سے تیار کی گئی دنیا بھر کی پندرہ سو دیگر امیدواروں کو شکست دی مخابلہ جیتنے والی کنزا لیلا کے تخلیخ کار کو تیرہ ہزار امریکی ڈالر کی نام رخم دی گئی فیصلہ کرنے والے جیوری کے ارکان کا کہنا ہے کہ انہیں کنزا کی پرکشی شخصیت اور مصنوی ذہانت سے تیاری میں استعمال کی گئی جدیر ٹیکنالوجی بہت پسند آئی مصنوی ذہانت کی ملکہ حسن کا تاجسر پر سجانے کے بعد کنزا لیلا کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کی گئی کہ میں مس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹائٹل جیتنے کے بعد اپنے اس شاندار خوشی میں آپ لوگوں کو شریک کر رہی ہوں پوسٹ میں لکھا گیا کہ میں اس فرد کا شکریہ آدھا کرتی ہوں جو اس منفرید تجربے میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور جس نے مجھے سپورٹ کیا کنزا لیلا نے ٹائٹل حاصل کرنے کے بعد اپنے کتاب میں کہا ہے کہ میں اس بات پر نہایت ممنوع ہوں کہ مجھے مصنوی ذہانت کے تخلیخ کاروں کا شکریہ آدھا کرنے کا موقع دیا گیا بولی وڈ کی حسین و جمیل اداکارہ اروشی روٹیلا ہیترباد کے ایک دواخانے میں شریک کر دی گئی کیونکہ وہ یہاں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران حادثاتی طور پر زخمی ہو گئی تھی اداکارہ کو ان کی اگلی فلم ان بی کے ون زیرو نائن کے سٹ پر شوٹنگ کے دوران چوٹ لگ گئی اروشی ایک ہائی آکٹن ایکشن سیکوینس کی شوٹنگ کر رہی تھی جب یہ حادثہ پیش آیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اروشی کی ٹیم نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ان کے اسپتال میں داخل ہونے کی خبر کی تصدیخ کی بیان میں کہا گیا کہ اداکارہ کو خوفناک فریکچر کا سامنا کرنا پڑا بیان میں مزید کہا گیا کہ حیدرباد کے ایک دواخانے میں ان کا بہتر علاج کیا جا رہا ان بی کے ون زیرو نائن میں نندہ موری بالا کرشنا اور بابی دیول بھی شامل ہیں ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اروشی ہیدرباد میں فلم کے تیسرے مرحلے کی شوٹنگ کر رہی تھی ان بی کے ون زیرو نائن نومبر دوہزار تیویس میں فلور پر گئی تھی فلم میں پرکاش راج اور دل خیر سلمان بھی اہم رول میں نظر آئے گے اور ان بی کے ون زیرو نائن کو ناغا ومشی ایس اور سائی سو جنیا اپنے بینرز ستارہ انٹرٹینمنٹس اور فورچین فور سنیما کے تحت بنا رہے ہیں سری کارا سٹوڈیو فلم پیش کرے گا اور تھمن ایس کو میوزک کمپوزیشن کی ذمہ داری دی گئی ہے ان بی کے ون زیرو نائن کو بابی کولی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے میکرز نے گزشتہ ماں نندہ موری بالا کرشنا کی سالگرہ کے موقع پر فلم کا پہلا لکھ پوسٹر جاری کیا تھا میکرز نے گزشتہ ماں نندہ موری بالا کرشنا کی سالگرہ کے موقع پر فلم کا پہلا لکھا میکرز نے گزشتہ ماں نندہ موری بالا کرشنا کی سالگرہ کے موقع پر فلم کا پہلا لکھا میکرز نے گزشتہ ماں نندہ موری بالا کرشنا کی سالگرہ کے موقع پر فلم کا پہلا لکھا میکرز نے گزشتہ ماں نندہ موری بالا کرشنا کی سالگرہ کے موقع پہلا لکھا اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد